دوستو اس دھرتی نام کے گولے میں رہنے والے ہر ایک انسان اور ہر ایک جو جانتا ہے کہ موت سے بچنا impossible ہے لیکن اس کے بوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موت کو چھکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو موت کے موں میں جا کر بھی زندہ بچ جاتے ہیں تو چلیے دوستو آج کے اوڈے میں آپ لوگوں کو انہی سے ملانے جا رہے ہیں اگر آپ کو ایک انہی اور آتو ویڈیو کے آخر تک بنے رہینا آپ کو ایک انہی جائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو جلدی اس بندے کے ساتھ شروع کرتے ہیں اب اس بندے کی بے وکوفی آج اس کی جان لے سکتی تھی لیکن اس بندے کے نصیب تقدیر اچھے تھے جس کے کارن آجے موت کے موں میں جاتنے سے بال بال بچ گیا دوستو پیڑک نزدک کروئے اس بندے کے اوپر ایک نظر رکھنا کیونکہ یہاں پر اگر یہ بندہ ایک انچ بھی ہل جاتا تو آج اس کی آتما شریر سے الگ ہوئی جاتی آپ دیکھی سکتے ہیں کار بے کاؤب اور اس کے جان کے دسمان پند کر اس کے طرف بھی بڑھ رہی تھی لیکن اس کے اچھے نصیب اور تقدیر کے چلتے ہیں دوستو یہ کوئی ڈرائنگ سکل نہیں تھا بلکہ یہ تو بہت بڑا بیوکوفی تھا اور اس بیوکوفی کے چلتے اس بندے کی جان جانے والی تھی لیکن ایسا کچھ مہا ہانڈ دیکھنے کو نہیں ملا ہاں مگر لیکن اس کے پچھوڑے کا حال بہت بورا رہا ہوگا دوستو ایسے دیکھا جائے تو ٹرین ہاتھ سے بہت بڑے ہوتے ہیں خطرناک ہوتے ہیں جن میں سے بہت سارے لوگ کی جان جا سکتی ہے اور یہاں پر بھی ایس آئی ہوا ایک ٹرین ڈیریل ہو گیا جس کے کارن ٹرین کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کے حوش تو ضرور ڈڑ گئے ہوں گے اور ان کو لگایا ہوگا کہ آج وہ لوگ سیدھا ٹرین سے اوٹر کر ایم لوگ پہنچ جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ٹرین کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی سورکشیت بچ گئے دوستو سڑک پر کڑے ہوئی سکار کے اندر اچانک اگنی دیو پرکٹ ہو گئے یعنی بہت بڑا آگ لگ گیا اور ان کا تقدیر دیکھ لو جب کار کے اندر آگ لگا تو ایک فائر ٹرک وہ سی راستے سے نکل رہا تھا اور جیسے فائر ٹرکولو کی نظر کار کے اندر لگے ہوئے آگ کے اوپر پڑا تو وہ ترنت ہی گاڑی سے اتر کر اس اگنی دیو کو شاند کرنے کے لیے یعنی کار کے اندر لگے ہوئے آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈالنے شروع کر دیتے ہیں اب اس گھٹنا کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو یقین ہوئی گا ہوگا کہ بھگوان ہمیشہ کس نہ کسی روپ میں آ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اگر آپ اس بات سے اگری کرتے ہو تو اس چینل کو لائک اور ایک پیارا سا کومنٹ دوستو سڑک پر جا رہے اکھاروالا خود کے اوپر اونویل ایکسیڈنٹ کو بچانے کے چکر میں سڑک پر جا رہے اس بندے کی وارٹ لگانے والا تھا لیکن اس بندے کے تقدیر اچھا تھا جس کے کارن وہ کار اس بندے سے ٹکرا تھی اس سے پہلے یہ بندہ سائیڈ ہو گیا جس کے کارن آج اس کی جان بچ گئی دوستو اس دردی پر رینے والے کچھ لوگ اتنے لگی ہوتے ہیں کہ پوچھو ہی مات جیسے کی یہ بندہ جو راستے پر کڑا ہوا تھا تھا بھی آپ دیکھی سکتے ہیں حادثہ کتنا بھیانک تھا اگر یہاں پر ٹرک کا پچھوڑا اس بندے سے ٹکرا تھی تو یہ بندہ سیدھا دھرتی سے گوڈ بائی کہہ دیتا اور اس کی آتما شریر کو چھوڑ کر امراج کے گھر کا مہمان ہو جاتا لیکن یہاں پر اس بندے کا اچھے نصیب اور تقدیر کے چلتے ہیں اس دھرتی پر سربائیو کرنے کے لیے اور اپنے پتنی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے زندہ بچ گیا تو چھلیے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو بھی اپنا نصیب اپنا لگ اچھا کنا ہے تو ہمارے ساتھ بنے رہنا متے اگلی بار ایک اور نہیں سیز بردستی لوگ کے ساتھ اپنے پتہ کے لیے ٹیک رینڈ بائی بائی موسیقی